اسلام علیکم ویویرز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز ٹیچنگ کورس کی آج دسویں کلاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس میں کپڑے کے بارے میں تھوڑی سی ہم انفرمیشن لیں گے کہ کپڑے میں آڑا اور سیدھے کا کیا فرق ہے کس طرح سے آپ نے سائز لینے ہوتے ہیں کہاں نشان لگانے ہوتے ہیں اگر آپ نے آڑا اور سیدھے کے بارے میں آڑے اور سیدھے کو مدنظر نہ رکھا تو آپ کے نشان آپ کی سائزی سب کچھ خراب ہو سکتے ہیں آپ کی فٹنگ آپ کا سوٹ خراب ہو سکتا اور آپ کے سوٹ میں بے انتہا جھول اور خرابیاں آ سکتی ہیں پہلی نو کلاسز ہماری الحمدللہ سے ہو چکی ہیں اوپر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈسکرپشن پر لنک ہے اور ان کی ایک الگ سی پلی لسٹ ہے وہ بھی ویزٹ کریں جو نیو ہیں فرسٹ سے ون بائی ون دیکھنا شروع کریں تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں اچھا جی آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم کپڑے کی کیا انفارمیشن آپ کو دیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی آپ بیٹھئے گا اور ایک کپڑے کو لے کر ذرا اس کا تھوڑا سا معنی نہ کریں کپڑے کی جو بنائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ہوگا کہ اس میں نہ تانہ بانہ آپ نے سنا بھی ہوگا نام بھی میرے ہی ویڈیوز پہ بہت دفعہ میں نے تانہ بانہ یوز بھی کیا اور ڈیزائن بھی کیے ہیں یہ چیزیں تانہ بانہ پر اس کی بنائی کی جاتی ہے کپڑے کی فرض کریں کہ کپڑا اگر ہمارے پاس یہ ایک کپڑا ہے اس میں جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں وہ کس کس رخ میں ہوتے ہیں ایک تار کپڑے کی ایسے یوز ہوتی ہے اور دوسری تار کپڑے کی اس طرح سے ہوتی ہے یہ اتنے کنجسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپس میں جڑ 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 کے ایک کپڑے کی شیپ آ جاتی ہے میں نے تو یہ ذرا کھلا سا کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کپڑے کی بنائی کس طرح سے ہوتی ہے کپڑے کی بنائی اس رخ پہ اور تار کی اس رخ پہ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تانہ اور بانہ اب اس میں موٹے کپڑوں میں پتلے کپڑوں میں فرق صرف یہ آ جاتا ہے کہ کہیں ڈبل تانہ بانا ہوتا ہے کہیں ٹریپل تانہ بانا ہوتا ہے اور کہیں سنگل تانہ بانا زیادہ یہی والا میتھرڈ یوز ہوتا ہے اب اس میں ہم نے بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سیدھی تاریں آ رہی ہیں یعنی سیدھا جو تانہ کا روخ ہے جو کپڑے کے تانہ کا روخ ہے اسی پر ہمیشہ ایک پرفیکٹ ڈریس سٹچ ہو سکتا ہے جبکہ اس روخ کو آڑا روخ کہا جاتا ہے اکثر آپ لوگ انہیں ڈریسز دیکھی ہوں گے کہ وہ آڑی شیپ میں ان کی کڑھائیاں ہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ڈریس خراب کرتے ہیں یعنی کہ وہ کڑھائیاں جب ہوتی ہیں آڑا ہی کپڑا ہمیں سٹچ کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہمیں پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں سائز کھلے رکھنے پڑ جاتے ہیں اور وہ فٹنگ کبھی بیٹھتی نہیں ہے کمیز ہمیشہ پھیر جاتی ہے اب یہ کپڑے میں تھوڑی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے کہ آپ کے پاس ایک شرٹ کا کپڑا ہے آپ نے ایک شرٹ کا کپڑا رکھا ہے ہمیشہ کپڑے کے سائٹ پہ ایک کنی ہوتی ہے جس کو ہم ایک کنی کہتے ہیں یعنی ایک کورنرز یہ آپ سائٹ دیکھیں کہ اس کی نا اس طرح سے سائٹ ہوتی ہے اس سے ہم بہت اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی شرٹ کی کٹنگ اسی روخ پہ رکھنی ہے یعنی تانے کے روخ میں رکھنی ہے کبھی بھی بانا کے روخ پہ کٹنگ ہم نے نہیں رکھنی وہ آ جاتی ہے ہماری آڑی کٹنگ سیدھی کٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیدھی اچھی یعنی تانے کے روخ پہ کٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو ریو والا حصہ ہوتا ہے وہ بانا والا وہ فٹنگ میں آتا ہے اس کی وجہ سے ہماری کمیز ارجسٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی لچک نہیں ہے جب ہم اس کو تانے کے روخ میں کپڑا کھینچ رہے ہیں تو اس میں کوئی لچک نہیں ہے جبکہ ہم بانا کے روخ میں کپڑے کو کھینچیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کتنی لچک آرہی ہے ان لائنز کے ساتھ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی لچک ہے اس لیے ہمیشہ بانا کا روخ فٹنگ میں رکھتے ہیں اگر آپ بانے کے روخ سے کمیز کو بناتے ہیں مطلب اس طرح آڑی کمیز اگر آپ آڑی کمیز بناتے ہیں تو آپ کی کمیز کبھی بھی ٹھیک نہیں بن سکتی آپ کی فٹنگ خراب ہو سکتی یہ آپ کا گھیر خراب ہو سکتا ہے ایون آپ کی کمیز پھرتی رہتی ہے ہر وقت جب آپ کپڑا پہنتے ہیں تو آپ کی باڈی پہ کبھی بھی سیٹ نہیں آتی اب یہ میں نے آڑا کپڑا رکھا ہے جب آپ یہاں سے گلہ بناتے ہیں یہ آپ کی فٹنگ آگئی یہ ویسٹ ہپ یہ آپ کی لیندھ آگئی تو اب آپ دیکھیں یہ یہاں سے جھول آرہی ہے جب آپ کمیز اسٹری کریں گے پہنیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو شیپ کتنی خراب نظر آ رہی ہوگی یہ سارے مسئلے مسائل آڑے کپڑے میں آتے ہیں اور اگر آپ کپڑے کا رخ بلکل اگزیکٹ رکھتے ہیں لمبائی کی طرف سے آڑا نہیں رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا کپڑا بلکل سیدھا آئے گا یہاں سے آپ کے کپڑے کو کبھی بھی جھول نہیں پڑے گی اور اگر اس طرح سے آپ کے کپڑے میں جھول آئے گی تو وہ فٹنگ میں ارجسٹ ہو جاتی ہے کپڑا زیادہ تر جو سیدھا سلائی ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی جو تھوڑی بہت کمی پیشی ہوتی ہے سائز میں وہ اس جھول کی وجہ سے اس فلیکسیبیلٹی کی وجہ سے ارجسٹ ہو جاتی ہے اگر یہ فلیکسیبیلٹی آپ لمبائی کی طرف رکھتے ہیں تو پھر آپ کی کمیز بہت بری طرح خراب ہو سکتی ہے آڑے کپڑے کے بارے میں انفارمیشن دینے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جب آپ نے اگر آڑے کپڑے میں ٹراؤزر بنایا ہے کمیز بنائی ہے بازو تک اگر آپ نے آڑے کپڑے میں رکھیں ہیں تو آپ کے لئے بہت مسئلہ ہو سکتا ہے ٹراؤزر ہمیشہ جلدی پھٹ جائے گا اٹھتے بیٹھتے آپ کو بہت مسئلہ ہوگا کمیز اگر آڑے کپڑے میں آپ نے سلائی کر لی ہے تو آپ کی کمیز ہمیشہ کسی ایک طرف پھٹتی رہ گی کسی ایک طرف کمیز نہ جاتی رہ گی ایسے ہوتی رہ گی بار بار آپ کو فٹنگ میں پرابلم آئے گا حالانکہ وہ فٹنگ آپ کے حساب سے ہوگی اور سلیوز میں تو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سلیوز میں جب آپ کو ہنی سے بازو کو موف کرتے ہیں کہیں ایفزاری سی باتیں لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں جب بازو اوپر نیچے ہوتی ہے تو تب بھی اتنا کھچاؤ آتا ہے وہ آپ کو مزید ٹائٹ ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے آپ زیادہ مومنٹ کرتے ہیں آڑے کپڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے بعد اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک سوٹ تو ہم نے صحیح سلائی کر لیا دوسرا سوٹ اسی سائز پر خراب سلائی ہوا وہ کیا وجہ ہے وہ آڑی وجہ ہے اب جیسے کہ آپ کے پاس ایک پرنٹ آیا ہے اور اس پرنٹ پر پتیاں بنی ہوئی ہیں فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی پرنٹ ہے اور اس پرنٹ کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں وہ پھول اب بنے ہوئے ہی آڑی شیپ میں ہیں آپ نے اب پھولوں کو سیدھا کرنے کے لیے سوٹ آڑا نہیں بنا دینا آپ کو سوٹ ہمیشہ سیدھا ہی بنانا پڑے گا تب ہی آپ کا سوٹ پر فیکٹ بنے گا ہاں کڑھائی والے سوٹ آتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کڑھائی والے یہ ٹو پیس لوکل شاپ سے اگر سوٹ لیتے ہیں تو وہ آڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب اس میں کیا آپ نے میتھرڈ یوز کرنا ہے کہ اس میں ہمیشہ سائز سے ایک ایک انچ آپ کو زیادہ رکھنا پڑتا ہے آپ کو اپنی بازو ایک انچ زیادہ رکھنے پڑتے ہیں آپ کو اپنی چسٹ کا سائز ہر سائز آپ کو اپنے سائز سے ایک انچ بڑھا کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کڑھائی کو تو اب ہم ایسے سیدھا نہیں لے کر آ سکتے وہ تو جذہاں گھلا بنا ہوتا ہے بارڈر بنا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ویسے ہی سٹیچ کرنا پڑتا ہے آج کی یہ انفرمیشن تھی بہت ہی ایمپورٹرٹ کیونکہ آگے ہم نے کرنی ہے سٹیچنگ کپڑے کا کام کرنا ہے تو اس چیز کے بارے میں آپ کو بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے اوکے جی اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی ایک نیک اورس کے ساتھ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھا رہی ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اللہ حافظ